یا ابا عبداللہ میں ابھی انتا و امیر لقد اظمہ مسابیبک اے مولا حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی مصیبت کتنی عظیم ہے زیارتِ عشورہ پڑھتا ہوں اپنے طرف سے اپنے والدین کے طرف سے اپنے عزیز و عقارب کے طرف سے اور تمام مومنی اور مومنات کے طرف سے قربتِ من اللہ خلوص دل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا خیرت اللہ و ابن خیرته السلام علیکہ یا ابن عمیر الممنین و ابن سید المسید السلام علیکہ یا ابن فاطمہ تا سیدہ نساء العالمین السلام علیکہ یا اصوار اللہ و ابن سالح والوطر الموتون السلام علیکہ وعلى الارواح التي حلت بفنایک وانا خات برح لیک علیکم منی جمیئن سلام اللہ ابدا ما بقی تو و بقی اللیلو والنہار آقا آپ پر میرا سلام ہو جب تک میں واقع ہوں و جب تک شب و روز باقی ہوں یا ابا عبداللہ دردناک ہے کون شخص ایسا ہے جو آپ کے مساہد کو سنیں اور اس کا دل زخمی نہ ہو جائے خدا اللہ امتا نسس اقساسا ذلم والجور علیکم احل البیت خدا اللہ امت کرے ان لوگوں پر کے جنہوں نے آپ احل بیت پر ظلم کی بنیاد رکھی خدا اللہ امتا دفعتکم ان مقامکم اور خدا اللہ امت کرے اس گروہ پر جس نے آپ کو آپ کے مقام سے دور رکھا واتالتکم ان مراتبکم اللتی رتبکم اللہ فیہا اور آپ حضرات کو اس مرتبے سے نیچے رکھا جو خدا بند عالم نے آپ کو عطا فرمایا تھا و لان اللہ امتا قتلتکم اور خدا اللہ امت کرے اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا و لان اللہ الممہدین لہم بالتمکین من قتال کوم اور صرف انہی لوگوں پر لانت نہیں کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا بلکہ ان لوگوں پر بھی لانت ہو کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک رہے اور انہوں نے قتل کرنے والوں کی مدد کی میں اللہ کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے ان سے دور ہوں ان سے بیزار ہوں قیامت کے دن تک میری اس سے سل ہے جس نے آپ سے سل کی اور میری اس سے جنگ ہے جس نے آپ کی جنگ ہے قیامت کے دن تک میری اس سے سل ہے جس نے آپ سے سل کی اور میری اس سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى زِيَادٍ وَعْلَى مَرْوَانٍ وَلَعْنَ اللَّهُ بَنِيُ مَيَّتَا قَاتِبَتَا خدا لعنت کرے عَلَى زِيَادٍ وَعْلِ مَرْوَانٍ پر اور تمام بَنِي مَيَّا پر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کے اوپر ظلموں سے دب کیا جنہوں نے کربلا کے میدان میں آپ کا اور آپ کے اصحابِ معافہ کا خون بھایا وَلَعْنَ اللَّهُ بِنِي مَرْجَانَا وَلَعْنَ اللَّهُ عُمْرِ بِنِي سَعْدٍ وَلَعْنَ اللَّهُ شِمْرَا خدا لعنت کرے ابنِ مَرْجَانَا پر عمرِ سَعْدٍ وَلَعْنَ اللَّهُ شِمْرَا جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا اوپیاسا شہید کر دیا جس نے کن خنجر سے امام حسین علیہ السلام کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا وَلَعْنَ اللَّهُ عُمَّتَ نَسْرَ جَدْ وَلْجَمْتْ وَتَعِيَدْ لَقِ تَعْلِكِ خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے زین کسی اور لگام لگائی اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے یا عباد اللہ وَبِيَنْتَ وَأُمِي لَقَدْ عَظُمَ مُسَابِبِكِ اے مولا حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی مصیبت کتنی عظیم ہے فَاسْلُ اللَّهِ الَّذِي اَقْرَمَ مُقَامَكَا عَيْيُّ اُقْرَمَ نِيمِكَا وَيَرْزُقْنِي طَلَبَ ثَارِكَامَ عَيْوَامِ مَنْسُورِ بِن آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وَالِهِ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو مقام بلندتا فرمایا جس نے آپ کے مقام کو بلند فرمایا اور مجھے آپ کی وجہ سے شرق بخشا کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لے سکوں امام منصور کے ساتھ جو اہلِ بیت علیہ وَسَلَاةُ وَسَلَامِ كِي ایک فرد ہے اللہم جلنی وجیہم عندکا بالحسین فی الدنیا والآخرہ خدا یا مجھے اپنی بارگاہ میں امام حسین کے صدقے میں دنیا وآخرت میں عمرو من قرار دے یا سیدی یا با عبداللہ انی یتقربو الى اللہ تعالی وَالَى رَسُولِهِ وَالَى امیر المومنین وَالَى فَاطِمَةَ وَالَى الْحَسَنِ وَالَكِ امیر مولا وآقا یا با عبداللہ میں اللہ ورسول حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرائی اور امام حسین اور آپ کا قرب چاہتا ہوں صل اللہ علیکہ وسلم علیہم بموعداتکا یا با عبداللہ امیر اللہ میں تیرا اور پنجتن پاک اقرب چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ذریعے اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعے جنہوں نے آپ کے اوپر ظلموسیب کیا وَمِنْ مَنْ قَادَ لَكَ وَنَسَوَ لَكَ الْحَارِ جنہوں نے آپ کو قتل کیا اور آپ کے ساتھ جنگ کی وَمِنْ جَمِعِ عَدَائِكُمْ وَبِالْبَرَادِ مِنْ مَنَسَسَ الْجُورِ وَبَنَا عَلَيْهِ بُنْيَانَا اور آپ کے تمام دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں جنہوں نے ظلم و جور کی بنیاد رکھی اور اس سلسلے کو جاری رکھا وَجَرَا ظُلْمَهُ وَجَوْرَهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَائِكُمْ جنہوں نے آپ کے اوپر ظلموسیتم کیا اور آپ کے آسحابِ بَاوفا کے ساتھ ظلموسیتم کیا بَلَيْتُو إِلَى اللَّهِ وَعِلَيْكُمْ مِنْهُمْ میں خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں سے برات کرتا ہوں وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ عَلَيْكُمْ اور خدا کی بارگاہ میں تقرم چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں بِمُعَلَاتِكُمْ وَمُعَلَاتِ وَلِيَكُمْ آپ کی محبت سے اور آپ کے محبتوں کی مودت سے وَبِالْبَرَاتِ بِنْ عَلَيْكُمْ وَبِنَ النَّاسَبِينَ عَلَكُمْ الْحَارْبِ اور ان دشمنوں کی بے ذہنی کے ذریعے سے جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی وَبِالْبَرَاتِ بِنْ اَشْيَائِهِمْ وَتْبَاعِهِمْ اور ان کے پیروکاروں اور ان کی اطاعت کرنے والوں کی برات سے اِنِّ سِلْمُ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَكُمْ میری اس سے سل ہے جس نے آپ سے سل کی اور میری اس سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی وَمَلِيُ لِمَنْ وَعَلَاكُمْ وَعَدُوُ لِمَنْ عَدَاكُمْ میں آپ کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں فَاسْلُ اللَّهِ الَّذِي اَكْرَمَنِي مَمَعْرَفَتِكُمْ وَمَعْرَفَتِ عُلِيَائِكُمْ میں خدا سے سوال کرتا ہوں جس نے مجھے آپ کی معرفت اور آپ کے محبوں کی معرفت سے مقرمن بنایا وَرَزَقْ مِلْ بَرَاةِ مِنْ عَدَائِكُمْ اور مجھے آپ کے دشمنوں سے برات کی توفیق دی اَيَّا جَلَنِي مَا آكُمْ فِي الدُنْيَا وَلَا آخِرَة اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں مجھے آپ کے ساتھ قرار دے وَایُسَدْ بِتَلِيرُ عِندَكُمْ قَدَمَسِدْ قِلْفِ الدُنْيَا وَلَا آخِرَة اور آپ کے ساتھ دنیا و آخرت میں ثابت قدم رہوں وَاسَلَهُوَا يُبَلْغَنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ اور مجھے اس مقام تک پہنچا دے جو خدا کے مزدیک آپ حضرات کے لئے ہے وَایَا زُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ وَایِمَا مِنْ مَحْدِينَ لَكُمْ اور خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس امام مہدی کے ساتھ آپ کا انتقام لے سکوں جو حق کا اظہار کرنے والے ہیں خدا یا اتنی توفیق دے کہ میں امام کے ظہور کو دیکھ سکوں اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے امام حسین کے خون کا مدلال سکوں اپنے امام زمانہ کے ساتھ وَاِسَلُ اللَّهَ بَحْقَجْمُ وَبِشَّانِ اللَّذِ لَكُمْ اِنْدَوُ اَيُوْ دِينِي بِمُسَابِبِكُمْ وَاَفْزَلَمَاتَا مُسَابًا بِمُسِيبَتٍ یا لَهَا مِن مُسِيبَتٍ مَا آدَمَهَا بَعْزَوَا رَزِّيَتَهَا فِي الْاسْلَامِ تاریخ اسلام میں آپ کی مُسِيبَت آپ کے مسائبز بہت زیادہ ہیں بہت سخت ہے وَفِی جَمِعَا لِسَمَاوَاتِ وَلَاسِ بلکہ تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تمام زمین و آسمان مالوں کے درمیان بہت سخت ہے اللہم جلنی فی مقامی ہاتھ ممن تنالو منکہ صلوات ورحمت ومغفرہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن پر تیری صلوات ورحمت ورحمت ومغفرت نازل ہو اللہم جل محیا یا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد پروردگار میری حیات کو محمد وآل محمد کی زندگی اور میری موت کو محمد وآل محمد جیسی موت قرار دے اللہم انا ہا دا یوم تنزلت فیہ اللعنت وآل زیاد وآل امیہ وابن آکھلت الاکباد اللہین ابن اللہین اللہ لسان نبییک فی کل موتن وموقف وقف فیہ نبیوک صلو اللہ علیہ وآلہ پروردگار یہ وہ دن ہے جس میں آل زیاد اور آل امیہ اور جگر خارہ کی اولاد پر لانت نازل ہوئی یہ سب ملون اور ملون کی اولاد تھے تیری اور تیرے پیغمبر کی زبان پر ہر اس مقام پر اور ہر اس منزل پر جہاں تیرے پیغمبر میں فرمایا اللہم لنا با سفیان ومعویتا وعلا یزید ابن معویہ اللعنت وعبدالعبدین وعلا لانت فرما ابو سفیان معویہ عبدال ابن معویہ ان سب پر ہمیشہ تیری لانتیں امتی رہیں اللہم فضائف لہم لانت عبدان لقت لہم حسین بارلا قاتلان امام حسین پر لانت میں ہمیشہ اضافہ کر دے اللہم اینیہ تقربو علیک فی حاضر یوم وفی موقفی حاضر خدا بندہ میں آج کے دن اس مقام پر اور اپنی زندگی برطلاق قرب چاہتا ہوں ان سب سے بیزاری اور ان دشمنوں پر لانت کے ذریعے نیز تیرے نبی اور آل نبی سے محبت کے ذریعے وعیام حیاتی بالبراد منہم واللعنت علیہم وعلا تیر نبیک محمد و اہل بیت نبیک اشتر اللہ علیہم اجمعین اللہم لنا و لظالم انزل محق محمد و آل محمد و آخر تابع اللہ و لہ ذالک خدا اس پہلے ظالم پر لانت فرما جس نے محمد و آل محمد کے حق میں ظلم کیا اور اس آخر پر جس نے اس کا اتباہ کیا اللہم من لسابت اللہ کی حارمت الحسین و شاید و باید اللہ قتل و قتل انسار خدا اس گروہ پر لانت کر جس نے امام حسین سے جنگ کی اور جس نے جنگ پر اتفاق کیا اور قتل حسین پر ظالموں کی مدد کی اللہم لنا رہم جمیعہ خدا انس سب پر لانت بھیج اور اب خلو سے دل سے دل کی گہرائیوں سے امام حسین علیہ صلات و سلام اور آپ کے اصحاب و اولاد پر سلام بھیجیں السلام علیکہ یاب عبداللہ واللارواح اللہ تھی حلات بفنائے سلام آپ پر امیر مولا و آقا اور ان ارواح پر جواب کی باگا میں حاضر ہوئی و انا خط میں رہ لیک علیکم انی سلام اللہ عبدالما بقید و وقیر لیل و نہار میرا سلام ہو اس وقت کا آپ پر جب تک میں باقی ہوں جب تک یہ روز و شب باقی ہے و لا جال اللہ آخر رہ دے من زیارتکم خدایا میری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے اسلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین سلامات اللہ علیہ مجموعین اللہم خسان تابل ظالم باللعن منی و ابدا به اولا ثم الثانی والثالث والرابح اللہم لن يزید خامسا و العانو بعد اللہ ابن زیاد و ابن مرجان و عمر ابن ساد و شبرا و عالم سفیان و عالم زیاد اللہ مروان علی یوم القیام خدایا اپنی لعنت بیت جس نے سب سے پہلے علی بیت پر ظلم کیا اللہم لانت بیت یزید کے اوپر عباد اللہ ابن زیاد ابن مرجان و عمر ابن ساد و شبروں کے اوپر اور عالم سفیان و عالم زیاد و علی مروان پر تمام کے دوام پر اللہم لانت بیت کے جنہوں نے قتل امام حسین علیہ السلام سلام کی بنیاد رکھی اور امام حسین علیہ السلام سلام کا خون کربلہ کے وعدان میں بہایا اور پھر سجد میں جائیں اور یہ دعا پڑھیں اللہم لکا الحمدو حمد الشاگرین لکا علا مصابہ الحمدللہ العظیم رضیتی اللہم ارزق می شفاعت الحسین یوم الورود فردگار امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کل بروز قیامت ہمیں نسیب فرما وسبید لی خدم صدق رندگا مع الحسین واسحاب الحسین اور میرے قدموں کو ثابت قدم قرار دے امام حسین کے ساتھ اور راب کے اصحاب کے ساتھ الذین بدلو مہجمدون الحسین علیہ السلام کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کی نسرت فرمای الہی مقذرہ وابیہ وبالہ وبنیہ فردگار واسطہ محمد وعال محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما میرے معبود واسطہ محمد وعال محمد کا امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہر روز اضافہ فرما ہمیں امام حسین علیہ السلام سے قریب ہونے کی توفیق رمیت فرما ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کام پر عمل کرنے کی توفیق رمیت فرما امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کا اجر و سواب عنایت فرما امیر معبود واسطہ محمد وعال محمد کا جو مومنین ومنات پریشان آلے ہیں ہم کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگاہ ہیں ہم کو روزگاہ رنایت فرما جو بے اولاد ہیں ہم کو اولاد ہیں ہم نے رنایت فرما امیر معبود جو مومنین بیمار ہیں محق محمد وعال محمد محق امام حسین شفاء وصیحات امیر فرما امیر معبود واروالدین کو بخشده جو بے امیر معبود واسطہ محمد وعال محمد کا یوسف زہا امام ثمانا کے ظور من تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم سب کون کیا وان وانسار مشوار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمع العليم برحمتك يا رحم الرحمن اللہ سلام